حکومت نے اسلامباد کی بڑی جگہوں پر شاپرز تو بند کر دیئے مگر اب بھی کئی علاقوں میں شاپر دستیاب ہیں جہاں کوئی حکومت کا نماندہ آیا ہے اور نہ ہی کوئی متبادل دیا گیا ہے سلاز مہوش کا ماسکی اس رپورٹ میں دیکھئے اسلامباد میں پولیتین بیک کا استعمال کافی حد تک ختم ہو چکا ہے حکومت کا دعویٰ ہے کہ اسلامباد میں ہر جگہ پولیتین بیک بند کر دیئے ہیں لیکن اسلامباد کے ہی علاقہ بڑی امام میں اب بھی شاپر کافی مقدار میں فروخت ہو رہے ہیں عوام کا کہنا ہے کہ انہیں کسی حکومتی نمائندے نے شاپر بند کرنے کا نہیں کہا اور نہ ہی کوئی حکومتی نمائندہ یہاں پر آیا ہے دکاندار نے کہا کہ انہیں بھی معلوم ہے کہ شاپر صحیح چیز نہیں ہے لیکن ان کے پاس حکومت کی جانب سے کوئی متبادل بھی نہیں ہے شاپر اس لیے بند نہیں ہوئے کہ حکومت شاپر دے رہی نہیں ہے اب جو شاپر وہ دیں گی تو ہم شاپر بند کریں اب ظاہری بات ہے کسٹمر ہے ہم سے سمان لیتا ہے تو ہم اسے آتھ میں تو چیز نہیں نہ دے سکتے جس طرح یہ چوڑییں بینگلز ہوگی اب کتنی ہم بینگلز اس کو آتھ میں دیں گے کوئی شاپر دیں گی تو ہم شاپر بند کریں گے حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ اسلامباد برسے شاپر ختم کر دیے ہیں لیکن بری امام میں شاپر دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ شاپر صرف اسلامباد کے بڑے جگہوں پر بند کیے گئے ہیں نہ کہ چھوٹے اور گلی محلے کے حصوں میں مہوش کماز جی نیوز اسلامباد